الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وا اکممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرشلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان الحمدللہ بہت تفصیل سے چلا مختصر تاریخ عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نزول وحی اس کے بعد مکہ مکرمہ پھر حجرت پھر مدینہ طیبہ کے تقریباً نو سال ذکر ہو گئے الحمدللہ اور اب اللہ کی رحمت سے اس قرآن تحریری صورت میں بھی لانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے اور جلد ون پہلی جلد کا مصودہ تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں کچھ اور مراحل ہیں پرنٹ ہو کے آنے میں کچھ وقت لگے گا بہرحال اللہ رب العزت کی دیوہی توفیق سے یہ کام یہاں تک پہنچا دس حجری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ خالد قتال میں پہل مت کرنا انہیں تین مرتبہ دعوت اسلام دینا اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں تو بہت اچھا اور اگر لڑنے پر آ جائیں تو پھر تلوار اٹھانا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ گئے اور وہاں جا کے جب ان کو دعوت دی تو وہ سب کے سب بخوشی برردہ فوری طور پر مسلمان ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے تحریر کے ذریعے تلاب بھیجوائی کہ قبیلہ بنی حارس یہ سارے کے سارا مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو ایک وفد بنا کے میرے پاس بھیجو ساتھ لے کر آؤ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کا ایک وفد تیار کیا ان کے سمجھ دار دمیدار لوگوں کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت اکرام کیا عزت کے ساتھ ان کو وہاں رکھا مہمان نوازی کی اور ان کو وہاں دین سکھایا سمجھایا اور پھر بافسی پہ ان کو ہدایہ بھی دیئے اور ایک صحابی تھے ان عمر بن حضم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کے لئے معلم بنا کے بھیجا کہ ان کو فرائض سنن دین کی باتیں سکھائیں اور صدقات کی وصولی کا بھی ساتھ ساتھ دے میں لگایا کہ بھئی ذکات صدقات عشر وغیرہ یہ بھی وصول کرو اور انہی میں سے ایک تھے قیس بن حسن ان کو ان کے اوپر حاکم بنا دیا کہ آئندہ سے یہ آپ کے حاکم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بن حضم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کے ساتھ بھیجا تعلیم کے لئے اور دین کے کاموں کے لئے صدقات کی وصولی کے لئے تو ایک بہت تفصیلی فرمان مبارک بھی بھیجا لکھ کر تحریری احکامات بہت تفصیل سے لکھ کے بھیجے جس کا خلاصہ میں ارز کر دیتا ہوں اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ تمام امور میں تقوی اختیار کرنا ہمیشہ حق کا ساتھ دینا انصاف کا ساتھ دینا لوگوں کو خیر کے کام کرنے کا حکم دیتے رہنا اور ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا اور یہ بھی اس میں تھا کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کوئی شخص ہاتھ نہیں لگائے مرد ہو جو عورت بغیر وضو ہاتھ نہیں لگائے اور پھر لوگوں کو ان کی حقیقی زندگی کا مقصد سمجھانا کہ ان کا حقیقی فائدہ کیا ہے آخرت کی تیاری کی طرح توجہ دلوانا کسی پر ظلم مت کرنا کہ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا جنت میں لے جانے والے عمال بتاتے رہنا جہنم سے ڈرانا اور جہنم میں جو جانے والے عمال ہیں ان کی بارے میں ان کو بتاتے رہنا تاکہ وہ احتیاط کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ سطر کو ڈھاپنے کے لیے جسم کو ڈھاپنے کے لیے مناسب طرز طریقہ اور لباس اختیار کیا جائے اور اگر خدا نہ خواہ سکیں آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو خبردار کوئی بھی شخص اپنی قوم کا یا اپنے وطن کا یا اپنی زبان کا نعرہ بالکل نہ لگائے بلکہ ایک اللہ کی طرف سب کو بلانا ہے اس پر آنا ہے عصبیت کی تو نبی علیہ السلام نے جڑیں کار دی تھی لیکن آج ہمارے معاشرے میں عصبیت نے دوبارہ سے پنجے گاڑے ہوئے اور تمام لوگوں کو حکم کریں کہ نماز ادا کریں اور ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں جمعہ کی ادان کے بعد مرد گھروں میں نہ رہیں فوراں مسجد پہنچیں وصل کرنے کے بعد اور جن کے پاس مال ہو زکاة ادا کریں جو کاشت کار ہیں وہ عشر ادا کریں پھر اس کی پوری تفصیل کہ اتنے اونٹ ہوں اتنی بکریان ہوں تو کیا اس کی تفصیل ہے پوری نبی علیہ السلام نے یہ تحریر لکھ کے بھیجیں یہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو سریعہ تھا اس کا حال آپ نے سنا پھر رمضان کے قریب نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور حج پہ روانہ ہونے سے پہلے پہلے کی یہ بات ہے ان کو فرمایا کہ تم یمن کی طرف جاؤ اور ان کو عمامہ پہنائے پگڑی پہنائی اس کے تین پیچ لگائے تین اور آگے ایک شملہ چھوڑا ایک پیچھے چھوڑا اور ان کو تلقین کی کہ علی قتال بھی پہل مت کرنا پہلے تین مرتبہ ان کو دین کی دعوت دینا انہیں سمجھانا اور یہ خوبصورت بات آئی بات فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اور ہدایت پا جائے کہ علی اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اور ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے دنیا و معافی ہے اس ہر چیز سے بہتر ہے کیا کہ کسی کی دعوت سے کوئی اپنے دین پہ آ جائے آخرت اس کی بنا لے مجھے یاد ہے دوہزار آٹھ کے اجتماع میں مجھے خلافت ملی حضرت جی کے خلیفہ ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں مولانا مشتاق صاحب وہ گھر آئے تھے ان دنوں تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ کاروبار کرتے ہیں اللہ نے آپ کو مالی وسط بھی دی ہے گھر بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑا ہے بہت خوش تھے وہ ساری چیزوں کو پھر کہنے لگے کہ یہ ساری خوشیاں آپ کو اس وقت چھوٹی لگنے لگیں گی جب کوئی آپ کے ہاتھ پہ توبہ تائب ہوگا جب اس کی زندگی بدلے گی اور پھر وہ آکے کہے گا کہ میں فلاں فلاں کام کرتا تھا اب بیعت کی برکت سے اور اعمال کی برکت سے میں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں اس وقت جو آپ کو خوشی ہوگی یہ دنیا کی چیزوں سے وہ بہت بلند ہوگی اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ آخرت جب بن رہی ہو تو انسان کو خوشی ہوتی ہے خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تین سو لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے اور ایک جگہ کا نام قنات وہاں آپ نے اسٹے کیا پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف جماعتیں جہاں ٹولی ہے مختلف علاقوں میں روانہ کی وہاں ایک جماعت سے سامنا ہوا ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں پتھر برسائے تیر برسائے لڑائی پر آگئے ادھر انہوں نے تلوارے نکالنی ان کے بیس بندے قتل ہوئے اور وہ بھاگ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعقب کیا جب دوبارہ ان کو پا لیا پھر ان کو دین کی دعوت دی کہ خدا کے بندوں ہم تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں خیر انہوں نے پھر اس سے قبول کر لیا اور کہا کہ ہم خود بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنے قوم والوں کو بھی اس طرح متوجہ کرتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہوا تو وہاں سے نے حضرت علی رضی اللہ ان کو کچھ مالِ غنیمت ملا اس کو سائٹ پہ رکھ لیا جمع کر لیا اور بعد میں اس کا پانچ بہ حصہ نے نبی علیہ السلام کے لئے نکال کر باقی لشکر والوں کو تقسیم کر دیا خیر وہ اپنا کام کرتے رہے ادھر ان کو اطلاع ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرنے کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہو چکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جیسے ہی یہ خبر ملی آپ نے فوری طور پر اپنا کسی کو نائب بنایا وہاں چھوڑا اور باڑی تیزم تیزی میں بھاگم بھاگ بڑے شوق سے جذبے سے اور بس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے حج میں شریک ہو جاؤں کہیں رہ نہ جاؤں انہوں نے سفر کیا یمن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا کے ملقات ہوئی اور انہوں نے بھی بقائدہ حج ادا کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ پورا اللہ نے ان کو پہنچا دیا انہوں نے ایک ٹائم کے اوپر اچھا فیصلہ کیا پھر یہ حج کا واقعہ پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا دس حجری میں حج کی فرضیت تو نو حجرے میں آگئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہلے حج کے لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ انہوں کو بھی بھیجا جو چالیس سورہ برات کی آیتیں لے کے گئے اور وہاں جا کے جگہ جگہ لوگوں کو مجمع میں پڑھ کے سنائیں سورہ توبہ بھی کہتے ہیں سورہ برات بھی کہتے ہیں سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہے اور برات اس لیے کہتے ہیں کہ مشرقین کے ساتھ برات کا اس کے اندر اعلان ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ جگہ وہ سنایا یہ جو نوہجری کا حج تھا نا یہ اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد قسم کا حج تھا اس حج میں مشرقین مکہ نے اور دنیا بھر کے مشرقین نے بھی حج کیا اور صحابہ کرام نے بھی حج کیا دونوں کے اپنے اپنے طریقے تھے جدہ جدہ تھے یہ توحید کی بنیاد وہاں شرق اور بدعات اور رسوم و رواج تھے تو یہ کہ حج تو ایسا ہے کہ دونوں نے مکس کیا لیکن وہاں اعلان کر دیئے گئے یا ایواللہذین آمنوا انما المشرقون النجس یا آئندہ نہیں آسکتے ہیں نجس ہیں یہ قریب نہیں آسکتے بیت اللہ کے پھر نبی علیہ السلام نے دس تاریخ کو حج دس دلحجہ میں جو حج کیا اس میں صرف اور صرف توحید والے تھے فرزندان توحید تھے کوئی بھی مشرق یا بدعاتی یا کوئی اور غلط قسم کا عقیدے کا بندہ نہ تھا حجت الوداع اس کو کہتے ہیں حجت الوداع کیوں کہتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں فرما دیا تھا کہ اے لوگو بخدا مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد دوبارہ تم سے اس طرح مل سکوں گا کہ نہ مل سکوں یعنی نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جو بیعصد کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو چکے توحید پھیل چکا مکہ فتح ہو گیا وہ فود پورے عرب سے جگہ جگہ سے آکے اسلام قبول کر چکے شرک کی بیق کنی ہو گئی اور عسبیت ختم ہو گئی تمام چیزیں جو مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے صحابہ نے شوق سے دین کو سیکھا تو نبی علیہ السلام کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بس اب مقاصد اب جو وقت ہے وہ آخری آخری ہیں اور خاص طور سے فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو جو سیکھنا ہے سیکھ لو شاید کہ دوبارہ اس طرح کی ملاقاتیں نہ ہوں تو حجت الودا ویدہ ہماریاں کہتے ہیں ویدہ تو ودا اصل لفظ ہے تو یہ حجت الودا اس مناسبت سے تھا کہ ابھی آخری آخری لمحات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے حج کی ہیں ایک سوال اسلام میں حج فرض ہونے کے بعد تو ایک ہی حج کیا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں حجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کی ہیں اس میں بعض کہتے ہیں کہ دو حج کیے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دو نہیں کیے بہت زیادہ کیے کیوں یہ دو حج جن کے بارے میں آتا ہے ان میں تو انسار مدینہ آئے تھے اور مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے اوپر مقرر تھے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں اور حج کا موقع ایک بہترین موقع ہوتا ہے ساری دنیا سے لوگ ایک جگہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کوئی بات پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے درمیان میں بات بولی وہ سارے معاشرے میں ہر ہر جگہ پھیل گئی یہ والا دربالہ بند کر دیئے ہیں اسے شور آتا ہے تو اس لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے کافی زیادہ حج کی ہے تاہم دو تو وہ تھے جس میں انسار مدینہ سے ملاقات ہوئی اور آخری یہ اور اس کے علاوہ بھی غالب گمان یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت بھی دیتے تھے اور حج بھی ادا کیا کرتے تھے باقی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور کتنی ہیں یہ جو حج ہے ایک یادگار حج ہے اسی حج کے اندر وہ آیت بھی نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا جس میں اللہ رب العزت نے دین کے مکمل ہونے کی جو ہے وہ بشارت بھی عطا فرمائی اور حج کو عرقان اسلام میں سے شمار کیا گیا حج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اعلان کر دیا کہ حج کا سفر ہے تیاری کرو تو سب لوگوں نے ذوق و شوق سے تیاری کی ہر آدمی کی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج کی سعادت حاصل کروں جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو تھوڑے لوگ تھے چند ہزار تھے پھر یہ راستے میں اور ملتے گئے ملتے گئے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ کم و بیش سوہ لاکھ صحابہ کرام میدانِ عرفات میں موجود تھے سارے فرزندانِ توحید الحمدللہ وہاں موجود تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ان کو کر کے دکھایا مشرقینِ مکہ اپنی مرضی سے کرتے تھے کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے نبی علیہ السلام نے تمام چیزیں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جیسے حج کیا اس طرح سے کیا اللہ کا حکم پورا کیا اور توحید کے کلمات کو بہت زیادہ کسرت کے ساتھ پڑھا تاکہ شرق کی ہر طریقے سے جو ہے نا وہ نفی ہو جائے اور ختم کر دیا جائے دل اور دماغ سے ختم ہو جائے اور جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ ونعمت لکا والملک لا شریک لکا لا شریک لکا کے اوپر بہت زیادہ زور رہا کہ ہر طریقے سے شرق کی جڑے نکل جائیں تاکہ عبادت میں بات خیال ہو جائے کہ صرف اور صرف ایک ہی کی عبادت ہوگی اب حج کے لئے جو حج کا سفر ہے ایک عاشقانہ سفر ہے اس کی کچھ تفصیلات سن لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا پیغام دیا تو صحابہ جوگ در جوگ آنے لگے اور خوب شوق کے ساتھ تیاریاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس ذو القعدہ کو دس ہجری مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اور ہفتے کا وہ دن تھا زہر اور عصر کے درمیان آپ مدینہ سے روانہ ہوئے چند کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مقات ہے ذو الحلیفہ اس کا نام ہے ابیار علی ذو الحلیفہ آج کل وہاں بہت بڑی مسجد بن گئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور رات وہاں گزاری اور اس رات تمام ازواج متحارات سے نبی علیہ السلام نے ملاقات بھی کی پھر احرام باننے کی تیاری کی غسل کیا غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائی احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے لیکن پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بھی لگائی بال وغیرہ بنائی کنگی وغیرہ جیسے کرنا ہوتا ہے وہ کیا اور پھر دو رکعت احرام کی جو نفل ہیں ان کو ادا کیا پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایوہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ہوا اللہ احد یہ پڑھیں اور احرام کے سنتوں میں یہ پڑھنا احرام کے دو رکعتوں میں یہ پڑھنا سنت ہے خیر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اب چلنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی بیٹا پیدا ہوا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن ابو بکر پیدا ہوئے اسمہ بنت عمیس تو وہ بھی خوشی ہوئی اور نبی علیہ السلام کی معیت میں تو سارے ہی جا رہے تھے اور جیسے بارات چلتی ہے نا تو دلہا کے ساتھ سب باراتی خوشی سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھنے کے لئے مثال ہے تو نبی علیہ السلام کی معیت میں صحابہ جا رہے تھے اور سب کو خوشی تھی کہ بیت اللہ شریف کا دیدار ہوگا اور حج کا فریضہ جو ہے وہ عدا ہوگا نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑا جن قریبی صحابہ نے سنا انہوں نے سنا پڑھنا شروع کر دیا تلبیہ چلتے رہے تھوڑا آگے چلے تو ایک وادی تھی وادی عطیق وہاں پہ حضرت جبرائی علیہ السلام کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو کہہ دیجئے یہ تلبیہ ذرا زور سے پڑھیں اونچی آواز سے پڑھیں اللہ سننا چاہتے ہیں یہ تلبیہ بڑی عبادت ہے خج اور عمرے کا یہ عاشقانہ نعرہ ہے اور اس کے بارے ہم فرمایا کہ جو شخص تلبیہ شوق سے پڑھتا ہے مورم احرام باننے کے بعد اب جب یہ تلبیہ پڑھا ہے جہاں تک اس کی آواز جاری ہے وہاں تک پتھر اور درخت شجر اور حجر یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائی علیہ السلام سے یہ بات سن کے صحابہ کو بتایا اللہ چاہتے ہیں کہ اونچی آواز سے پڑھو صحابہ کو جب یہ پتلا ہے اللہ سننا چاہتے ہیں انہوں نے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھا ان کے گلے خوشگو اتنا زیادہ پڑھا خوب پڑھا تو یہ عاشقانہ انداز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے چلتے ترہے عورتوں کے لئے ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے مرد جو ہے وہ مناسب زور کے ساتھ پڑھیں اور محبت میں ڈوب کر پڑھیں اچھا ازواج متحرات جو ہیں اونٹ کے اوپر سوار تھیں اور ان کے اوپر وہ ہودش تھا جس کے اوپر سایہ تھا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو محرم ہے یہ سایہ سایہ میں بیٹھ سکتا ہے یہ فقہ کی باتیں ہیں کہ وہ ان واقعات سے پھر مسائل نکال لیتے ہیں کہ احرام باندنے کے بعد سائے میں بیٹھنا جائز ہے تو انہوں نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا خیر یہ سفر چلتا رہا قربانی کے جانور ساتھ تھے حتی ابلغ الحدی محلہ جو وہاں قربان کرنے تھے تو نبی علیہ السلام کی پہلی منزل تھی ملل سترہ میل دور ہے یہ مدینہ سے رات کو یہاں قیام فرمایا پھر وہاں سے چلے دوسری منزل تھی روحہ جو مدینہ طیبہ سے چھتیس میل دور ہے وہ ایک سرسر جگہ تھی وہاں چشمہ بھی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ستر انبیاء نے نماز ادا فرمائی اور وہ بڑا بابرکت مقام ہیں تو نبی علیہ السلام نے پھر یہاں قیام کیا پھر اگلے دن جب چلے تو تیسری منزل عصایہ وہ مدینہ طیبہ سے سیونٹی فائف کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر ہے یہاں پہ ایک ہرن کا شکار کا سامنے معاملہ آیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ جب محرم آدمی ہے یہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا خیر یہاں سے جب چلے تو چوتھی منزل تھی عرج وہاں قیام فرمایا وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا عرج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی تھی جس پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی تھا دونوں کے سامان تھے اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی بھی تھی دیکھو اس کا خیال کرنا نبی علیہ السلام کا اس میں سامان ہے ضرورت کی چیزیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے بہت خیال کرنا اس کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے اللہ کی شان وہ اونٹ سامان سمید غائب کس کا اونٹ آقا دو جہاں کا جس میں سامان ہے وہ اونٹ سامان غائب ہو گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پتہ لگا تھا اپنے غلام کو بہت غصے ہونے لگے یہ تم نے کیا کیا اتنی غفلت اور اتنی لا پربائی بہت غصے جب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو بکر کو فرمایا عبو بکر اسے چھوڑ دو نہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں معاملہ تو اللہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج میں سامان غائب ہو گئے یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ حج کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہی ہے یہ ہے ہی مجاہدے کا سفر یہاں سبر کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت مختلف انداز سے کوئی نہ کوئی ایسی عزمائش دے دیتے ہیں جو ہر حاجی کو مسفر میں پیش ضرور آتی ہے کوئی بھی ہو خیر جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ حضور کا سامان غائب ہو گیا تو صحابہ نے بھی بڑا حق ادا کیا اپنی صحبت کا ایک صحابی آئے رسول اللہ میرا اونٹ لے لیجیے ایک آئے میرا فلا سامان لے لیجیے یہ لے لیجیے یہ لے لیجیے اور اسی طرح کسی نے کھانے پینے کی چیزیں پیش فرمائی تو یہ کیا یہاں سے معلوم ہوا کہ جب انسان سفر پہ ساتھ ہو جا رہے ہوں اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چلیں تو یہ نکتہ ملا حضور سعاد نے باقاعدہ اونٹ نہیں پیش فرمائی اور کسی نے جو ہے مٹھائی پیش کی کسی نے کچھ پیش کیا تاکہ سفر ہو آسان رہے ایک دوسرے کے دل جوئی رہے تام اللہ کی شان کہ وہ پھر اونٹ بھی مل گیا سامان بھی مل گیا غائب تو ہوا لیکن مل بھی گیا پانچمی منزل ابوہ ابوہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ مدفون ہے اور الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع بھی اللہ نے دیا اور اللہ نے وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اس کی خیر اپنی تفصیلات ہیں وہاں پہ دو باتیں بڑی عجیب ہوئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا ہمارے لئے مشعل راہ ہے آپ کے ہر ہر لفظ کے اندر ہر عمل کے اندر امت کے لئے رہنمائی ہے آئیڈیل جو ہیں آپ تو کیا ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا وہ تو رو پڑی پریشان ہو گئی کہ ہو میرا اونٹ بیمار ہو گیا میں پیچھے رہ جاؤں گی میں سفر ساتھ نہیں کر سکوں گی پھر کیا ہوگا انہوں رونا شروع کر دیا اونٹ چلتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بیوی کی سواری بیمار ہو گئی بیوی تکلیف میں ہے غم میں ہے پریشانی میں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں پھر آپ قریب ہوئے ان کو تسلید نہیں سمجھایا اور ان کو تھوڑا اپریڈ اپ ٹائم دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ وسلم جتنا سمجھاتے جاتے اتنا روتی جاتے اصل میں وہ ٹائم گین کر رہی تھی توجہ کو حاصل کر رہی تھی کہ نبی علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر میری طرح متوجہ ہیں مجھے تسلید دے رہے ہیں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں مجھے محبت دے رہے ہیں تو جتنی مل سکتی ہے سمیٹ لو اب نبی علیہ وسلم ان کو سمجھاتے جائے اور وہ اپنا رونا بڑھاتی جائے جب کافی ہو گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو اختیار فرمایا غصہ نہیں کیا خاموشی کو اختیار فرمایا اب جیسے نبی علیہ وسلم خاموش ہوئے تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ شوہر کا جو مزاج ہے اور یہ جو ہوا تو لگتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ عمل غیر مناسب تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا میہ بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق ہونا زندگی کا مزہ بڑھا آتا ہے کہ خاموشی کو دل جوئی بیوی کو دل جوئی کی ضرورت ہوئی تو خاموشی نے کی اور جب ذرا محسوس کیا کہ نہیں میرا معاملہ غلط زیادہ ہو رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ تکلیف بڑھ رہی ہے تب انہوں نے فوری طور پر سوچا کہ میں اب کیسے راضی کروں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں عائشہ کے پاس گئیں انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عائشہ سے محبت ہے کسی اور سے نہیں انہوں نے کہا عائشہ مسئلہ ایسے ہو گیا اور آج رات کی باری میری ہے نبی علیہ السلام نے میرے ہاں آنا تھا میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں ایک میرے معنی کر دو نبی علیہ السلام کو مجھ سے راضی کر دو غلطی ہو گئی ہمیں عائشہ نے کہا سبحان اللہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے اور کیا چاہیے خیر اب نبی علیہ السلام رات کو جب آئے تو اندر دیکھا کہ بجائے صفیہ کے تو عائشہ چاہیے کیا معاملہ ہوا تمہاری تو باری نہیں تھی فرمائے اللہ ارس کیا یا رسول اللہ ذالک فضل اللہ یتیہی مییش یا اللہ کا فضل اللہ جی سے مل جائے پھر بتایا کہ اس طریقے سے ہے تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کی سفارش پر ان کو دل کو جو بھی تھا وہ معاملہ کلیر کر دیا راضی ہو گئے یہاں ایک اور معاملہ پیش آیا تو یہ معاملہ پیش آیا اسی مقام پہ ابواہ کا یہ مقام ہے کیا ماں پیش آئی اب حضرت صفیہ کا تو اونٹ تھا بیمار حضرت زینب کو کہا گیا ام المومنین ان کے بعد دو اونٹ تھے ایک پہ سوارتی ہے ایک اور بھی تھا کہ ایک اونٹ ان کو دے دو صفیہ کو کہا میں یہودن کی بیٹی کو یہودن کو اٹھنی دے دوں اس طرح کہ یہودن کی بیٹی کو دے دوں یہودی کی بیٹی کو اس طرح کا کوئی لفظ فرمایا بڑا سخت کسی مکنہ کیونکہ ایک یہودی کی بیٹی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بالکل ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ بات تو آپ نے بہت ہی غلط کی اور بہت جب نبی علیہ السلام نے اس طرح سے معاملہ کیا اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی اب یہ پریشان شوہر کو کیسے بناو انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک باندی جو ہے وہ حدیعے میں پیچ کی اور معافی بھی مانگی اور نبی علیہ السلام سے معاملے کو صاف کروا لیا میہ بیوی آپس میں معاملے ہو جائیں ایک دوسرے سے کلیر کرتے کرواتے رہیں زندگی کی گاڑی خوبصورتی سے آگے چلتی تو یہ سبق ہمیں ان باتوں سے ملتے ہیں تو بہرحال اسی سفر میں حچ کے سفر میں ایک معاملہ یہ پیش آیا ایک صحابی تھی انجشہ رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھ میں لگام تھی ان اوٹوں کی ان سواریوں کی جن پہ عورتیں سوار تھی اب شوق تھا جذبہ تھا وہ حدی پڑتے ان تیزی سے دوڑتے تو انہوں نے کہا وہ تیز تلنے لگے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا انجشہ ذرا آہستہ چلو یہ تمہارے اوپر یہ آبگینے سوار ہے شیشے کی طرح نازو کی عورتیں ہوتی ہیں ذرا خیال کرو اس نہ تیزی سے مت چلاؤ تو وہ آہستہ ہو گئے اس میں کیا سبق ملا اگر انسان سفر میں ہے اور ساتھیوں کی اس کو ریائت کرنی پڑے گی ان کے مزاج کی ان کی طبیعت کی صحت کی باقی چیزوں کی ریائت کرتا ہوا چلے عورت نازوک ہوتی ہے اگر سفر میں عورتیں ساتھ ہیں تو ان کی نزاکت کا اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے حقوق نسواں کے جو آج چیمپئن ہیں نا ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی نبی علیہ السلام نے تو یہ باتیں سمجھائی تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی یعنی امت کو سمجھا دیا کہ جو تمہارے ساتھ کمزور ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بڑے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے چلو اپنی جوانی اور اپنی موج میں نہ رہو سب کا ساتھ خیال رکھو تو یہ ساتھ ساتھ سیکھنا سکھانا چلتا رہا پھر چھتی منزل تھی عصفان یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے 36 میل دور ہے مکہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسے حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام جو ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں جب مکہ غریب آتا ہے تو شوق بڑھ جاتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کا تواف کا آبِ زمزم کا تو شوق پھر سب کا بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا یہاں پہ ایک اور معاملہ پیش آیا ایک صحابی غالباً سراخہ ابن مالک آقا کی خدمت میں آئے عرض کہ یا رسول اللہ ہمیں مناسی کے حج اس طرح سکھائیے جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا نئے سرے سے پوری بات ہمیں سمجھا دیجئے سبحان اللہ کتنے خوبصورت ان صحابی نے نبی علیہ السلام سے درخواست پیش کی کہ ہمیں مناسی کے حج مکمل سکھا دیجئے تو ہم بھی جب حج یا عمرے پہ جائیں تو باقی ساری چیزیں تو ہم پوری کرتے ہیں لیکن سیکھ کے جائیں آج کل تو اللہ کرے حج دوبارہ سے کھولے آرسانیہ ہو تو حاجی کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے وائی فائی ملے گا کھانا ملے گا بس باقی کچھ پتہ نہیں جو علماء کرام کے ساتھ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں مشایخ کے ساتھ جاتے ہیں سیکھنا سے کھانا ہوتا ہے وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ہمیں اس بقا کئی دبا الحمدللہ ترجیل تجربہ ہوا ایسے کئی حضرات جنہوں نے پہلے دس دس دبا حج عمرے کیے ہوتے تھے وہ جب علماء کے مشایخ کے گروپ میں گئے ساتھ رہے دیکھا انہوں نے کہنے لگے کہ آج تک ہم نے سفر تو بہت کی عمرہ اب کیا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کئی بیچارے تو مینہ کے خیموں میں وقت گزارنے کے لیے تاش کھل رہے ہوتے ہیں اور یا فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں وقت تباہ کر رہے ہوتے ہیں تو علماء کے ساتھ جانا مشایخ کے ساتھ جانا جانے سے پہلے سیکھنا اور وہاں ساتھ رہنمائی رکھنا یہ جو حج عمرہ ہوتا ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہمیں حج کو سکھائیے خیر اس کے آگے بھی ساتھویں مندل تھی مقام صرف یہ مقہ مگرمہ سے چھ میل کے دور پر ہے اور آج جہاں وہاں چیک پوسٹ ہے نا نکتہ اسے کہتے ہیں پولیس اس کے بہت قریب ایک ہاتھ پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے بالکل روڈ کے اوپر on the road وہاں پہ بس والوں کو اور ٹیکسی والوں کو سب کو پتا ہوتا ہے رکنے اور اترنے تو نہیں دیتے لیکن کسی کو بھی آپ کہہ دیں کہ درہ سپیڈ سلو کر لو تو وہ رک لے سپیڈ کافی حد تک سلو کر لیتا ہے انسان دیکھ بھی لیتا ہے عیسال سواب بھی کر لیتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کون ہے ام المومینین ہماری ماں ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اسی مقام پر ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اسی مقام پر ان کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر تدفین بھی ہوئی اور آج بھی on the road موجود ہے جاتے آتے کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے بلکل سڑک کے اوپر ہے اب نبی علیہ السلام قریب آتے چلے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ بلکل قریب آ گیا ادھر سے کیا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حیث شروع ہو گئے ایام شروع ہو گئے وہ تو فوراں رونے لگیں میرا تو حج گیا کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے چند دن ہوتے ہیں کہ میرا تو حج گیا ادھر سے تو بلکل تیاری ہے عجز اللہ عنہ قریب آ گیا میرا کیا بنیں گے انہوں نے خوب رونے شروع کر دی نبی علیہ السلام کو بتایا ہے فرما عائشہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں صرف تواف کا ہی مسئلہ ہے نا تو تواف بات میں ہو جائے گا باقی تو حج تو میدان عرفات جانا ہے مزدلفہ جانا ہے منا جانا ہے وہاں تو ایسی کوئی پابندی نہیں تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا حج بھی بغیر کسی کراہت کے بلکل پورے طریقے سے ادا ہوتا ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں حج اگر ہوتا نا دو رکعات نفل کا نام یا تواف کا ہی نام تو پھر بڑی مشائل ہوتے حج تو ان میدانوں میں جانے کا نام ہے خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے پچیس ذو القادہ کو نکلے تھے مدینہ طیبہ سے اور چار ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلا مکہ سے نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلہ کے طرف سے داخل ہوئے آپ کی پیدائش بھی معلہ میں ہوئی اور جو جنت المعلہ قبر ہے وہ بھی معلہ ہی میں ہیں معلہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام وہاں سے داخل ہوئے اور دن کے وقت داخل ہوئے آپ وہاں سے جب داخل ہوتے تو آگے ایک کوئن ہے ذیت وا تو وہاں پہ نبی علیہ السلام غسل فرمایا کرتے تھے حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے تو خیر نبی علیہ السلام داخل ہوئے وہاں پہ قریب کسی جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اور چیزیں بھی سکھائیں اور بیت اللہ شریف میں دعا مانگنے کے بارے میں فرمایا کہ جو پہلی نظر ہوگی جو مانگو گے ملے گا اللہ قبول فرما لیں گے مہمان کا اکرام ہوتا نا ہر میزبان اپنی حیثیت کے مطابق آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے اللہ رب العزت تو پھر اللہ رب العزت ہے اللہ میزبان ہو اور بندے اس کے آجید مسکین فقیر یہ مہمان ہو اور وہ اکرام کرنے پر آ جائے تو سبحان اللہ اب بندے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس پہلی دعا میں کیا مانگیں بڑا سوال ہوتا ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے کیا مانگیں تو یہی سوال امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کیا تھا کہ عزت کیا مانگیں وہ تو فقی تھے فقیعظم تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ پہلی رضا جب بیت اللہ پر پڑے تو یہ مانگو یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں گا میری ہر دعا قبول کر لیں ایک ہی جملے میں زندگی پھر کی دعاوں ان کو اللہ نے بات نہیں بصیرت عطا کی ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے ان کے پاس خیر نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا بتایا کہ تحیت المسجد باقی مساجد میں تو ہے حج عمرے کے لئے آرہے ہو تو پہلے تواف کرو یہاں تحیت تواف ہے نماز بعد میں پہلے تواف کرنا داخل ہونے کے بعد اور داخل ہونے کے بعد تلبیہ پڑھنا بند ہو گیا اب مطاف میں آنے کے بعد حجرِ اسوط کا استعلام کرنا ہے حجرِ اسوط کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت کا دایا ہاتھ ہے یمین اللہ ہی فی الارض بھئی جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے مصافہ ہوتا ہے نا ملاقات ہوتی ہے نا پھر آگے اگلی کاروائی شروع ہوتی ہے باتچیر شروع ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو جب اندر آگئے اب تواف سے پہلے تو پھر یہ ملاقات ہوتی ہے حجرِ اسوط کا بوسہ لینا اسلام کرنا اس طریقے سے پھر آگے سلسلہ آگے چلتا ہے اور پہلے جو تین چکر ہوتے ہیں احرام کی حالت میں وہ ذرا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رمل استعبابی کرنا ہوتا ہے اور پھر سات چکر ٹوٹل ہوتے ہیں اس کے بعد بہرحال تواف کے بعد دو رکعت واجب تواف پھر آبِ زمزم کا پینہ اور صفحہ کی طرف جانا تو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا اور آبِ زمزم پیا پھر صفحہ کی طرف نکلے حسیٰ کی اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے حلق نہیں کروایا کیونکہ آپ کا حج جو تھا وہ قرآن تھا اور جن کا تمتع تھا انہوں نے پھر حلق کروا لیا نبی علیہ السلام نے حلق ٹن کروانے والوں کے لئے تین دفعہ دعا کی حلق کروانے والوں کے لئے اور جو قصر والے ہیں ان کے لئے ایک دفعہ دعا کی خیر حضر عبقر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حلق نہیں کروایا کیونکہ ان کا بھی حج قرآن تھا باقیوں کا تمتع تھا حج کی تین افراد تمتع اور قرآن قرآن نبی علیہ السلام نے قرآن کیا تھا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ملقات ہوئی اور قافلے میں شامل ہو گئے نبی علیہ السلام چار دن رہے اور آپ نے بیت اللہ شریف کے قریب علامات قیامت کے اوپر بہت تفصیلی کلام فرمایا قرب قیامت کی علامات کو ذکر فرمایا آٹھ ذو الحجہ جمعرات کا دن یوم الترویہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقین کے ساتھ مکہ سے مینہ جانے کے لئے سفر شروع کیا اور زہر سے پہلے پہلے یہ لوگ مینہ پہنچ گئے مینہ پہنچنا حج کا پہلا دن ہوتا ہے پہلا کام ہوتا ہے زبال سے پہلے پہنچنا جو ہے سنت ہے اور مینہ میں جا کے پانچ نمازیں پڑھنی ہوتی ایک ہی کام ہے چوبیس گھنٹے کے قریب کا وہاں رہنا ہوتا ہے پانچ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں زہر عصر مغرب عشاء اور نو تاریخ کی صبح کی فجر یہ پانچ نمازیں وہاں پڑھنی ہیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا یہ سارا وقت دعا اور عبادت میں گزارنا چاہیے ان کو زائیں نہیں کرنا چاہیے شیطان بڑی کوشش کرتا ہے ان کو زائیں کروانے کی تو نبی علیہ السلام ہٹھ تاریخ کو مینہ پہنچے نو تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ میدان عرافات پہنچے حج ہے وقوف عرافہ کا نام زبال سے پہلے پہنچنا اور مغرب تک وہاں رہنا زبال سے پہلے پہنچنا سنت ہے اور مغرب تک وہاں رہنا واجب ہے تو نبی علیہ السلام نے وقوف عرافہ میں خطبہ بھی دیا اور جبل رحمت کے پاس اونٹری پہ کھڑے ہوکے جو آپ نے دعا کی تقریبا پانچ گھنٹے وہ اپریل کا غالبا مہینہ تھا شدید گرمی کا مکہ کی گرمی عرب کی گرمی اور آپ نے امت کیلئے تقریبا پانچ گھنٹے دعائیں کی اور وہاں پہ ایک حاجی صاحب ایک صحابی سے احرام میں ان کا انتقال ہو گیا حالت احرام میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اسی احرام میں ہی دفن دینا ہے کفیو اتار کے کفن نہیں پہنانا اور فرمایا جو احرام کی حالت میں انتقال کر جائے گا قیامت تک اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج عمرے کا سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو خیر نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا جس کی تفصیل آج وقت ہوا تو آج نہیں تو میرے خالے کل ہی انشاءاللہ اگلی بوت کو ذکر کریں گے کہ وہ ایک منشور ہے بقائدہ بہت تفصیلی اس میں نبی علیہ السلام نے باتیں کی اور قیامت تک آنے والوں کے لئے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لئے زندگی کو ٹھیک کرنے کے لئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معافی کا بھی اللہ سے ذکر کیا یا اللہ میری امت کے حقوق العباد بھی معاف کر دیجئے حقوق اللہ بھی معاف فرما دیجئے تو اللہ تعالی نے دعا کو اس حصے کو قبول کیا کہ میں اپنے حقوق تو جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا حقوق العباد نہیں میں معاف کروں نبی علیہ السلام مزید دعائیں کرتے رہے کرتے رہے کہ اللہ حقوق العباد کے بارے میں بھی رحمت کا معاملہ فرما اور نبی علیہ السلام نے یہاں سود کو بھی حرام دیا حقوق العباد کی ادائی کی کے احتمام کا بھی حکم دیا اور یہیں پہ وہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم ان اسلام دینہ اور حجاج کے لئے ایک بہت بڑی سعادت بتائی گئی کہ جو وقوف عرفہ والے دن احرام کے نیے سے حج کے نیے سے یہاں جمع ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے بلکہ اللہ کی رحمت اتنی وسط رکھتی ہے اس دن فرمایا کہ اگر کوئی حاجی میدان عرفہ میں اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے حقوق اللہ معاف ہونے کا کیا مطلب ایک آدمی نے ایک سال کی نماز نہیں پڑی تو سارے سال کی نمازیں معاف ہو گئیں نہیں نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ معاف ہوا لیکن حق ادا کرنا ہے قضا نمازیں ادا کرنی ہے جیسے ایک آدمی سے آپ نے دو لاکھ روپے غرضہ لیا جی میں آپ کو تین مہینے بعد دے دوں گا وہ جب پانچ سال گزر گئے نہیں دیئے تو اب دو چیزیں ہو گئیں ایک تاخیر کی تکلیف اس کا گناہ اور ایک جو حق ادا کرنا ہے تو جو نمازیں ادا نہ کی تھی تو اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا لیکن قضا ادا کرنی ہوگی اب قرضے کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی دیکھو بھئی میں نے آپ کو دینا تھا دیر ہو گئی یہ پیسے لے لیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے تو یہ دو چیزیں ہیں حق ادا کرنا پڑے گا تو خیر نبی علیہ السلام نے امت کو پھر اس سنہ کی تفصیلات بتائیں مزدلفہ چلو صاحب اکرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن مغرب کی نماز جو ہے یہ میدان عرفات میں ادا نہیں کی یہ اب سمجھنے والی بات ہے انسان کا کام ہے بندگی جو حکم ہے وہ کرنا ہے اپنی عقل نہیں لڑانی خاجی کے لئے میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑنا منع کہاں پڑنی ہے مزدلفہ پہنچ کے پڑنی ہے اگر کوئی آج کے زمانے میں غروب کے بعد ہیلیکاپٹر پہ بیٹھے تو پانچ میں منٹ میں مزدلفہ اتر سکتا ہے اب یہ مغرب وہاں پڑھ سکتا ہے ہرگز نہیں اس دن مغرب کی نماز حاجی نے مزدلفہ میں پڑنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑنی ہے اور قضا بھی نہیں ہوگی وہ ادا ہوگی یہ اس کے مرضی ہے بندگی کی سکھائی گئی ہے تم بندے ہو بندے بن کے رو جو ہمارا حکم نے اس کو پورا کرو بس اللہ اللہ خیر سے اللہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تو حاجی میدانِ عرفات میں غروب تک رکھتا ہے واجب نماز نہیں وہاں پڑھ سکتا نماز اس نے پڑھنی ہے مزدلفہ میں بعض دفعہ رش ہوتا ہے انسان فجر سے پہلے پہنچ رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کئی دفعہ وہ کبھی رات دو بجے پہنچے ہیں تو کبھی صبح ساڑھے تین چار بجے پہنچ رہے ہیں فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی پہنچے اور کبھی اللہ نے نو بجے بھی پہنچا دیا رش میں تو کچھ نہیں پتا چلتا تو وہاں پہنچ کے ادا کرنی ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب قضا نہیں ادا کی نیت سے ادا کرنی ہے یہ سکھانی ہے بندے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ابھی مزدلفہ کے راستے میں سے آپ کو قضا حاجت پیش آئی آپ نے قضا حاجت کی وضو کیا ایک صحابی ساتھ سے انہوں نے مغرب کی نماز کی یاد دیہانی کروائی وقت جا رہا ہے فرمایا کہ ابھی چلتے رہ پھر وہاں جا کے پھر عشاء کے نماز سے پہلے ساتھ اکھٹی میدان عرفات میں زہر اور عصر آپ نے اکھٹی ادا کی دونوں نمازوں کو آپ نے جمع کیا تھا میدان عرفات میں ایک معاملہ اور بھی پیش آیا صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام کا روزہ آج ہے کہ نہیں تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک عمل اختیار کیا اب ایسے پوچھنا بیج بھی لگ رہا تھا تو ایک صحابی ہیں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا دودھ کیوں پیش کیا تو بھی دودھ کو انکار کرنا تو منع تو اگر آپ کا روزہ ہوگا تو آمنہ کر دیں گے روزہ نہیں ہوگا تو انکار تو نہیں کریں گے پی لیں گے تو نبی علیہ السلام کو جب بھیجا گیا آپ نے دودھ کو نوش فرما لیا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نو ذو الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے باقی دنیا والے روزہ رکھے ان کے لیے بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے حاجی کے لیے نہیں ہے کہ وہ اور حج کے دوسرے عرقان کر رہا ہے کمزور ہو جائے گا تو اس کے لیے مشکلات پیش آئیں گی تو نبی علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا امت کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کے لیے تم نے کیا کیا ہم کیا جواب دیں خیر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا میں نے حق ادا کر دیا اللہ کا پیغام تم تک مہچا دیا اور یا آپ نے رات کے اندھیرے میں نہیں کہا دن کے اجالے میں کہا جنگل کی تنہائی اور ویرانی میں نہیں کہا آپ نے سوالاک صحابہ کی موجودگی میں دن کے وقت میں پوچھا تمام صحابہ کے نام نے فرمایا کہ آپ میں پہنچا ہی نہیں دیا پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے تین مردہ اللہم مشہد اللہ تو گوار ہے نا اللہ تو گوار ہے نا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منصب روایت آتا فرمایا فرمایا کہ جو جو وہاں موجود ہے وہ جو موجود نہیں ان کو میری باتیں پہنچائیں ان کو دین پہنچائیں جرہ اور تعدیل کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں قوانین ہیں یہ آج کے بندے سے لے کر صحابی سے پہلے پہلے تعدعی تک لاغو ہو سکتے ہیں صحابی پہ یہ لاغو ہوئی نہیں سکتے کہ ان کو دنبی علیہ السلام نے منصب خود عطا فرمایا کہ میری باتیں آگے پہنچاؤ تو ان کے اوپر کسی قسم کی جرہ نہیں ہو سکتی باقی ہر ایک کی ہو سکتی ہے کہ بھئی ان کو پرکھو یہ سقہ ہیں کہ نہیں ہیں کاذب ہیں کہ صادق ہیں ہر طرح کی ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے اللہ نے ان کو بڑی عطا فرمائی دی یہ عزتیں خیر جب مزدلفہ کی طرف کچھ شروع ہوا نا میدانِ عرافات سے لوگ جذبات میں تھے شوق میں تھے حج ہو چکا اور جناب انہوں نے تو اپنے سواریاں دوڑائیں اور خوب تیز ہو گئے اور بڑا جذبہ تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ چلو ایسے نہیں کہ مٹسیکل مل گئی ہے ون ویلنگ کرتے رہو یا گاڑی مل گئی ہے تو اب اوور سپیٹ کرو سکون کے ساتھ ہمارے مولانا بیٹھے ان کے ساتھ ایک دفعہ اللہ مجھے معاف فرمائے بیٹھ گیا میں یہ مجھے شاہ جمال لے گئے پندرہ منٹ کا سوار کو چھے منٹ میں سات منٹ میں تہہ کروا دیا کہتے ہیں جہاں وہ آتا ہے سگنل آنکھیں بند کر رہے تو آپ بھی کر لیا کریں میں کلمہ ہی پڑھتا رہا میں نے کہا پتہ نہیں شاہ جمال پہلے پہلے پہنچائیں گے یا کسی اسپتال پہ یا آسمانوں میں پہلے پہنچائیں گے تو واپسی پہ میں نے کہا جی آپ کے ساتھ نہیں آنا میں نے تو علیکم السکینہ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ چلاو گاڑی سواری جو بھی اللہ نے یہ وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ چلاو اللہ اکبر کبیرہ خیر نبی علیہ السلام پھر مزدلفہ پہنچے رات کا مزدلفہ میں ایک قیام فرمایا اور پھر وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق سلے کے فجر تک ہے یہاں مزدلفہ میں ایک اور کام کیا آقا علیہ السلام نے امت کو ایک سبق دیا مشرقین مکہ مزدلفہ یہ دس تاریخ کی صبح ہے مشرقین مکہ مزدلفہ سے اس وقت نکلتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا اور سامنے والی پہاڑی کے اوپر روشنی آ جاتی یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے اندازن پندرہ بیس منٹ بعد اشراق سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین طلوع افتاب کے بعد نکلتے ہیں تم طلوع افتاب سے پہلے نکلو ان کی مخالفت کرو مسلمان ہے سارے وہاں موجود ہیں آپ نے امت کو سبق دیا مشرقین کی مخالفت کرو مشرقین مکہ جب حج کرتے تھے تو میدان عرفات نہیں جاتے تھے کیوں کہ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے وہ کہتے ہیں ہونم سے کیوں باہر نکلیں ان کی اقل تھی اللہ کا حکم ہے نکلو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے آئے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ چونکہ قریش والے ہیں قریش کی روایات کا ان کی رسموں کا ان کے اقدار کا آپ خیال رکھیں گے کیونکہ آپ ایک قریشی ہیں اور حدود حرم سے آپ باہر نہیں جائیں گے حرم افضل جگہ ہے وہ تو افضل نہیں ہے حرم کے مقابلے میں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی قبیلے کی علاقے کی ساری رسموں کو رونتے ہوئے ایک اللہ کے حکم کو پورا کیا تو یہ سبق دیئے کہ مشرقین کی مخالفت کرنی ہے یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی علیہ السلام نے یہاں وقوف کیا دعائیں مانگی دعا مانگنے کے بعد آپ مسکر آرہے بڑے خوش ہیں غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے خوش رکھے اس مسکرات کی وجہ اگر معلوم ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا جو میں کل سے مانگ رہا ہوں گھنٹوں مانگی ہے عرفات میں تو قبول نہیں ہوتی یا اللہ نے وہ بھی قبول کر لی رحمت العالمین کی کیا دعا تھی نبی علیہ السلام نے عرفات میں دعا کی تھی اللہ حقوق اللہ بھی معاف فرما دے حقوق العباد بھی میری امت پہ معاف فرما دے عرفات میں تو اللہ نے فرمایا تھا نا نا حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے پھر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک جو انا اپشن اللہ کے آگے رکھی اے اللہ تو تو اتنی قدرت والا ہے تیرا اتنا ملک ہے تیری بادشاہی ہے جتنے حق والے ہوں ان کو اتنا دے دے اتنا دے دے اتنا دے دے کہ ان کی بھی جو کمیہیں پوری ہو جائیں ان کے شکوے دور ہو جائیں غم دور ہو جائیں جب آپ اپنے پاس سے حقوق والوں کو دے دکے راضی کر دیں گے تو پھر ان کو بھی اللہ معاف کر دیں آپ نے اس طرح کی تجبیز پیش کی تو جبرائیل امین آئے اور آکی ارز کے اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی خبول کر لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کر کے ہم حقوق العباد پر ڈاکے ڈالیں تو ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں خیر نبی علیہ السلام جب مزلفہ سے آئے اور ایک صحابی تھے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار جو ہے نا وہ پکڑی ہوئی تھی ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا نبی علیہ السلام کے قریب آئے ادھر سے ان کی نظر پڑی ادھر جو پیچھے بیٹھے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سر کو گھوما دیا دوسری طرف کا فرمایا آج کے دن جو اپنی آنکھ کان اور زبان کی حفاظت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی یعنی کہ حاجی کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے گناہوں سے بچے احتیاط کے ساتھ چلے اب ان صحابیہ نے ایک صحابیہ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کیا عورت اپنے باپ کی اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے کیا عورت اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہے یہ سوال پوچھا نبی علیہ السلام نے کانٹر کسٹن کر دیا اگر والد کا قرضہ ہوتا تو ادا کرتی گا نہ کرتی گا بلکل کرتی تو یہ بھی کرو یہ سمجھانے کے لئے بات اور زیادہ کلیئر کرنے کے لئے ایک انداز ہوتا ہے نبی علیہ السلام جب یہاں سے چلے منہ کی طرف تو راستے میں ایک وادی آتی ہے محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہہ کو ہاتھیوں سمیت حلاق کیا گیا تھا آپ جب یہاں آئے تو صحابہ سے کہاں تیزی سے چلو یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب ناظر ہوتا ہے یہاں دیر تک رکنا نہیں چاہیے تو نبی علیہ السلام ان کو تیزی سے لے کے نکلے اب یہ دز الحجہ ہے نبی علیہ السلام منہ آگئے اب آپ نے تین کام کیے آج کے دن میں آج کے دن آپ نے پہلے تین کام کیے سب سے پہلے تو رمی جمار شیطان کو کنکریہ ماری پہلے دن بڑے شیطان جس کو ہم تو شیطان تو سارے ہی بڑے ہیں جو جمرہ عقبہ ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کو ساتھ کنکریہ ماری اور ہر کنکری مارنے کا ثباب وہ ہے فرمایا کہ اگر ہر کنکری مارنے پہ ایک گناہ اتنا بڑا ماف ہوتا ہے اگر وہ گناہ ماف نہ کیا ہوتا تو وہ جہنم میں ڈالنے کے لئے اکیلے ہی کافی تھا تو ساتھ کنکریہ ماری جاتی ہیں اس کے بعد ہے قربانی اور پھر ہے حلق امام عاظم امام حنیفہ رحمت اللہ کے نزید یہ ترتیب واجب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب پر کیا پہلے رمی جمار اس کے بعد قربانی اور پھر حلق قربانی نبی علیہ السلام نے جو کینا وہ بھی بہت عالی شان اللہ کی محبت سو اونٹ قربان کی ون ہنڈرڈ سو اونٹ قربان کی تریسٹ اپنے ہاتھوں سے اور سنتیس حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور جب اونٹ آپ کے سامنے آتے تھے آپ کے ہاتھ میں شری اور وہ دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم نے زبا ہونا ہے تو کتابوں میں آتے ہیں اپنے گردن آگے کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوتے تھے گویا یوں کہہ رہے ہوں کہ پہلے مجھے زبا کیجئے پہلے میں قربان ہو جاؤں ہم تو نبی علیہ السلام کی جیسے بال رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنے بالوں کی کٹنگ بھی نبی علیہ السلام جیسے نہیں کرواتے کوئی انگلیش بال کوئی فرنچ بال اور پتہ نہیں کون کون سے سٹائل ہم نے رکھے ہوئے وہ تو اپنی گردنیں پیش کر دیا کرتے تھے جو تریسے ٹو آقا نے اپنی مبارک ہاتھوں سے زبا کیے اور سنتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے ان اونٹوں کا جو ہے نا وہ گوشت استعمال بھی کیا کیسے کہ سب کو ایک ہنڈیا میں ڈال کے ایک تھوڑا تھوڑا سا حصہ وہ استعمال کیا پکایا اور پھر صحابہ کرام نے گرم گرم شوربہ پیا یہ جو گرم چائے پیتے ہیں نا تو گرم چائے کی کوئی اور حدیث تو نہیں ملتی گرم شوربے والی ملتی ہے بس تو خیر پھر نبی علیہ السلام نے حلق کروایا ایک صحابی تھے معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا حلق کیا جب حلق ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک جتنے بال مبارک تھے صحابہ میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جتنے تھے پورے سر کے بال وہ صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے اور آج بھی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں موئے مبارک موجود ہیں جامع شرفیہ میں بھی الحمدللہ موجود ہیں اور بھی بعض زیگہ پہ موجود ہیں بعض زیگہ پہ خیر جالی بھی ہیں لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ آج بھی موجود ہیں یہ ایسا عمل آپ نے کیوں کیا موئے مبارک کی تقسیم کا کیونکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جدائی کے وقت قریب کہ جدائی کے وقت اب قریب آ گیا دوبارہ میں ان کے سامنے اس طرح نہیں ہوں گا چلو میری ایک نشانی ان کے پاس ہوگی کہ اس کو دیکھ لیا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک جو ہے وہ تقسیم فرمائے اللہ اکبر کبیر احرام اتارا اور خوشبو لگائی اور جو روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن توافع زیارت بھی کیا دس تاریخ کو ہی یہ توافع زیارت بھی ہوا اس کے بعد توافع زیارت کے بعد آپ نے آب زمزم پیا آب زمزم پینے میں نبی علیہ السلام نے امت کے اوپر ایک اور احسان فرمائے آپ کے دوترین احسانات ہیں سبحان اللہ کیا احسان فرمایا کہ پانی پینے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا واپس کونے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا کہ امت کو نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت قیامت تک ملتی رہے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا اور ڈوز کو واپس ڈالوا دیا نبی علیہ السلام جب وہاں سے پھر مینہ میں رہے گیارہ بارہ اور تیرہ تینوں دن کی جو رمی ہے یہ آپ کرتے رہے اور تینوں دن اکیس اکیس کنکریاں تینوں شیطانوں کو سات 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 کر کے مارتے رہے حج کے بارے میں ہے اگر کوئی پانچ دن میں حج پورا کر لے فلا اسمہ علیہ کوئی گناہ نہیں لیکن تقوی اور سنت اور بہترین یہ ہے کہ تیرہ تاریخ کی بھی رمی کرے بھئی ایک کنکری مارنے کا اتنا بڑا ثواب کہ ہر کنکری مارنے پہ وہ گناہ ماف ہوتا ہے جو اگر ماف نہ ہوتا اکیلہ ہی جہنم لے جاتا انسان حج پہ گیا وہاں موجود بھی ہو تو بھئی وہاں ایک دن اور رکے نبی علیہ السلام کی سنت بھی پوری کرے تو نبی علیہ السلام نے تیسری دن زوال کے بعد جو ہے نا وہ کنکرییاں ماریں اور وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے روانہ ہوکے نبی علیہ السلام ایک آگے وادی محصب شیعہ بابی طالب کے پاس وہاں پہ آپ نے پھر قیام فرمایا اور زہر عصر مغرب عشاء چار نمازیں وہاں ادا کی ادھر ایک مسجد ہے تو وہاں بھی جانے کا موقع مل اس مقام پہ آقا نے چار نمازیں ادا کی اور وہاں آپ نے قیام فرمایا وہ قیام اس لئے کیا تھا کہ جب قریش نے سوشل بائیکارٹ کیا تھا مسلمانوں کا مسلمان قسمہ پرسی کی حالت میں تھے وہ ایک وقت تھا نبی علیہ السلام نے پھر وہاں جب سوہ لاک صحابہ کے مجمعے کے ساتھ اس شان و شوقت کے ساتھ جب قیام کیا تو وہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے کیسی مہربانی فرمائیے ایک شکرانے کا بھی انداز اللہ تیرا شکر ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں تکلیف کا وقت گزارا آج اللہ نے آپ نے اتنی مہربانی فرما دی کہ مکہ بھی فتح ہو چکا عرب فتح ہو چکا اور ہم پہلے تو اگر کسی کو کہہ دیتے تھے قولو لا الہ اللہ تو کوئی پتھر مارنے آتا توحید کا نعرہ پورے سفر میں لگاتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لئے بھی نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا پھر خیر نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب آئے اور توافع ودا کر کے پھر نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کے طرف سفر شروع کیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں